بسم اللہ الرحمن الرحیم سماغ والے ٹیلنٹیڈ ستر آدمی کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں نجاشی بادشاہ نے کہا تم حبشاہ میں بہت ٹیلنٹیڈ ہو تم ستر ہو تم سب کے سب مدینہ جاؤ میرے دوستو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو کہاں پر آئے مدینہ ہجرت کر کے کہاں سے چلے تھے مکہ سے مکہ سے کہاں ہے مدینہ ہے آپ کو معلوم ہے اس وقت حبشاہ میں ایک بادشاہ جس کا نام نجاشی بولو کیا نام نجاشی نجاشی بادشاہ اس کو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے پورا مجمع بولے گا کہاں پہنچ گئے مدینہ تو نجاشی نے اپنے یہاں کے بڑے بڑے جو بہت اقل والے ذہن والے ستر آدمیوں کو جمع کیا نجاشی کہاں پر رہتا ہے نجاشی کہاں رہ رہے ہیں حبشاہ میں جس کو آج انگریزی میں ایتھوپیا کہتے ہیں ایتھوپیا حبشاہ میں نجاشی بادشاہ ہے انہوں نے ستر ٹیلنٹیڈ آدمی کو جمع کیا جو بہت ہی لمبے چوڑے اقل والے خوبصورت اور بہت ہی دماغ والے ٹیلنٹیڈ ستر آدمی کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ محمد الرسول اللہ بلو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں نجاشی بادشاہ نے کہا تم حبشاہ میں بہت ٹیلنٹیڈ ہو تم ستر ہو تم سب کے سب مدینہ جاؤ اور جا کر مجھے آکے بتاؤ کہ محمد کیا سنا رہے ہیں محمد کیا بتا رہے ہیں بلو صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آدمی گئے ہیں ستر آپ لوگ بلو نا کتنے گئے ہیں ستر آدمی گئے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی زبردستی کا ماملہ تو نہیں تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان اور مہمان اپنا ہو کلمہ والا ہو یا کلمہ والا نہ ہو مسلمان کا اخلاق مسلمان کی انسانیت مسلمان کی رحمت یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستر کو اپنا مہمان بنائے ستر کو کھانا کھلائے ستر کو اپنے ساتھ رکھے اپنے ساتھ اٹھائے بٹھائے کھلائے پلائے بہت دیر کے بعد چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد ہمارے آقا ساتھ میں پوچھا کہ کس کام سے آئے ہو تو کہا کوئی کام سے نہیں آئے بس یہ سننے آئے کہ آپ کیا کہتے ہو ہم نے سنائے کہ آپ بہت اچھی عربی بولتے ہو آپ بہت اچھی بولو عربی بول ہمارے نبی روئے رو کر کھا نہیں میں تو امی ہوں مجھے لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا میں اچھی عربی نہیں بولتا ہاں اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے زبان میری ہوتی ہے کلام اس کا ہوتا ہے بلو بلو سبحان اللہ ایک بار بول دونا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیا فرمایا کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آقوں میں آنسو آگئے فرمایا مجھے لکھنا بھی نہ آتا مجھے لکھنا بھی نہیں آتا مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا اور یہ خود قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کو لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِنِكَ اِذَا لَّوْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ستر آنے والے کو کہا مجھے لکھنا بھی نہیں آتا مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا آپ کہتے ہوں میں اچھی عربی بولوں گا میں کیسے عربی بولوں گا ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرا اللہ قرآن دیتا ہے زبان میری ہوتی ہے کلام اس کا ہوتا ہے سبتان اللہ تکبیر سچ بتاؤ قرآن ہمارے نبی کی زبان ہوتی تھی کلام کس کا ہوتا تھا اللہ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا میں نہیں کہتا یہ بھی اللہ نے فرمایا پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا جن کو یاد ہو مَا ضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَلِلْهَوَا اللہ فرماتے میرا محبوب یہ قرآن اٹھا لے پڑھتا جا بولتا جا فرماتا جا زبان تیری ہوگی کلام اللہ کا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے لوگ آئے سب میرے ساتھ میں پھر بولیں گے کتنے لوگ آئے ستار کہاں ہمارے نبی کو ٹھیک ہے آپ اللہ کا کلام سنائیں آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں آپ اللہ کا کلام سنائیں اے میرے دوستو آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو گے کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا بولو پڑھو گے انشاءاللہ ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا بولو عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن اللہ کیا پڑھا ہمارے نبی نے خیاسی والقرآن الحکیم کیونکہ لمن المرسلین جانا سراط مستقیم تنزین العزید الرحیم ہمارے نبی سورہ یاسن پڑھتے گئے اور یہ ستر کے ستر جو حبشا سے آ رہے اتنا رو رہے اتنا رو رہے اتنا رو رہے کہ ان کے رونے کا ذکر بھی اللہ قرآن میں کرتا ہے سبحان اللہ یعنی آنے والے رو رہے اس کو بھی اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے پارہ نمبر سات آیت نمبر ایک بولو پارہ نمبر آیت نمبر پڑھو نا جن کو یاد ہو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا آَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الزَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاتْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللہ تبعہ و تعالیٰ فرماتے یہ قرآن نازل ہوا سورہ یاسن پڑھی گئے ان کے آنکھوں میں آسوا آگئے اور آپ کو معلوم ہے ستر کے ستر یوں آنکھوں میں آسو تھے کہا مصطفیٰ ہاتھ بڑھاؤ ایمان قبول کرنا چاہتا سبحان اللہ ایک ہی مجمع میں سورہ یاسن کو سن کر ستر کی سبان پر بولو کنود والے اشہدو اللہ اینا گئی اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ ابھی میرے کنود والوں وہ ستر آئے تھے انہوں نے سورہ یاسن کو سنا پوری سورہ یاسن نہیں سنی بولو پوری سورہ یاسن یاسن کی چند آیتیں سنی ان کے دل پر اثر کر گیا ایمان قبول کر گئے ہمارے گھر میں کتنے قرآن ہے ہمارے گھر میں کتنے قرآن ہے کنود میں کم سے کم ہر گھر میں تین قرآن تو ہوں گے رہاں یا نہیں تو وہاں سورہ یاسن کی تین آیتیں انقلاب لاتی ہے ہمارے گھر کے تین قرآن کیوں انقلاب نہیں لاتے کیوں نہیں لاتے کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہم کو قرآن صحیح آتا ہی نہیں یہ پورا مجمع بیٹھا ہے ہم سے بڑا گھتدار کون ہوگا ہم کو موبائل کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے ہمارا موبائل کا شٹیٹس ہمیں معلوم موبائل کا فیس بک ہمیں معلوم ہمارے موبائل کا سارا اوبجیکٹ ہمیں معلوم ہے میرے پیاروں معاف کرنا کنود والے اللہ کو حاضر ناظر لکھ کر بتانا زینہ ہوتا ہے ہمارے موبائل میں زینہ ہوتا ہے ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں الزام اور تحمت لگایا جاتا ہے ہمارے موبائل میں ارے میرے پیاروں ہماری ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے ہمارے باپ کو دھکا دھکا دیا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے پب جی کھیلا جاتا ہے موبائل میں اپیسوڈ دیکھا جاتا ہے موبائل میں ننگی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے موبائل میں ننگی عورت گھنٹی وہ دیکھا جاتا ہے موبائل میں رات کو تین تین بجے تک ہمارا موبائل بیجی رہتا ہے اللہ کی قسم جو قوم موبائل کے پیچھے ایسے دیوانی ہوگی ان کا ایمان کب سلامت ہوگا بلکہ میرے قرنود والوں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا ہمارے سماج میں اگر طلاق ہوتی ہے نہ تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں صحیح فرما تو قرآن کم پڑھیں گے ہم لوگ پورا قرنود اگر میرے کو اللہ کو حاضر نازدہ کر ایک مسئلہ بتاتے ہیں میں کہہ دوں کہ سب کامیاب ہو گئے کہ جتنا ٹائم ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اس کا آدھا ٹائم قرآن استعمال کریں بھائی صوبہ سے ہمارا موبائل بیزی ہوتا ہے رات کو تین دن بجے تک ہمارا موبائل بیزی ہوتا ہے تو جب موبائل صوبہ سے لے کے رات تک تین بجے تک بیزی ہوتا ہے چلو میں نے مانا کہ آپ آٹھ گھنٹہ موبائل استعمال کرتے ہوں گے تو دو گھنٹہ کوئی قرآن پڑھتا ہے مطبق قرآن موبائل کا آدھا بھی نہیں ہے اللہ کا کلام آدھا بھی نہیں ہے تو جو اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا بے رخی کا معاملہ کرے گا تو ہماری روزی کہاں سے ملے گی اللہ اللہ اللہ